اسلام علیکم معزز دوستو ہی نہیں لگا سکتے کہ یہ پانی کتنی تباہی پھیلائے گا اور یہ تو صرف شروعات ہے دوستو میں نے کچھ مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کسی بھی جنگ کی صورت میں بھارت پاکستان پر جو سب سے پہلا اتیار استعمال کرے گا وہ ہوگا سہلابی پانی وزید دوستو آپ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان پر قبضہ کرنے کا مصمم ارادہ کر رکھا ہے اور وہ اس نے اس پلان پر مکمل امر بھی شروع کر دیا ہے بھارت نے اس پلان کو تین عصر میں تقسیم کیا ہے پلان اے بی اور سی اس وقت بھارت پلان اے پر توجہ مرکوز کی ہوئے ہیں بھارت نے دو ہفتوں سے مخبوضہ کشمیر میں جو کرفیو نافذ کر رکھا ہے اس کے ذریعے بھارت ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتا ہے ایک تو بھارتی فوج کو احتجاج رکھنے میں مدد مل رہی ہے دوسرے پھارت چاہتا ہے کہ کشمیری عوام کو خوراک پانی اور عدویات سے طویل عرصے تک محروم رکھے تاکہ گھروں میں محصور لوگ بھوک اور پیاسے نڈھال ہو کر مزہمت کے قابل نہ رہیں تیسرا یہ کہ مواصلاتی رابطہ نہ ہونے اور کرفیو کی وجہ سے بنال اقوامی میڈیا کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے وعدے کشمیر میں داخل کیے گئے آر ایس ایس کی آزاروں گھنڈوں کے کرتود چھپائی جا سکے تاکہ پھارتی فوج اور انتہا پسند ہندو تنظیم آر ایس ایس بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی نسل کشی اور خواتین کی عبرو ریزی کر سکیں اس ٹاس کو پورا کرنے کے لیے چند ہفتے درکار ہیں لہذا حکومت پاکستان کو مشورہ ہے کہ وہ بے حس عالمی برادری سے مدد کی اپیلوں میں وقت ضائع نہ کرے کیونکہ پلان اے مکمل کرنے کے بعد بھارت ازاد کشمیر پر حملہ آور ہوگا تو اس سے پہلے کہ ایسا ہو بغیر وقت ضائع کیے دفاع کی بجائے چہرحانہ جنگی حکمت عملی اپنائی جائے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک سرکردہ اور آنما سبرمنیم سوامی نے دعویٰ کیا کہ بھارت جلد نہرو پیٹیشن نائنٹین پورٹی سیون اقوام مہتدہ سے واپس لے کر لائن آف کنٹرول کی حصیت بیمانی کر دے گا اور بھارتی فوج لائن آف کنٹرول عبور کر کے جلد مظافر آباد پر حملہ آور ہو کر بہ آسانی کابس ہو جائے گی اور اس کے بعد سکردو پر جبکہ دوسری جانب بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگی نے کہا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کے ساتھ مذاکرات صرف ازاد کشمیر پر کیے جائیں گے جبکہ لی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف غفور نے کہا ہے کہ پاک فوج کشمیر کے لیے آخری گولی اور آخری فوج تک لڑے گی دوستو مجودہ سنگین سر اتحال میں اگر ہم اقوائم وحتیدہ اور او آئی سی سے مقبولہ کشمیر کے عوام کے لیے اپیلے کرتے رہے تو یقیناً بہت دیر ہو جائے گی اور بھارت اپنا پلان اے مکمل کرتے ہی ازاد کشمیر پر جاریت کر دے گا دوستو اقوائم وحتیدہ کی سلامتی کانسل نے جو رسمی کروائی کی ہے اس کے بعد بھی عمران خان کے ابن الاقوامی برادری سے مدد کی دعائیاں دینے پر تعجب ہوا پتہ نہیں ہم کس مدد کے منتظر ہیں یاد رکھئے کہ بعد ازان یہ ایک سنگین غلطی ثابت ہوگی جب ابیں خبر ملے گی کہ برہ تحریکی آزادی کشمیر کو بزور طاقت کچھ چکا ہے یاد رہے کہ دو ہفتوں کے بعد جب کشمیر میں خوراک اور عدویات کا بران جنم لے چکا ہے برہت نے کرفیو مزید سخت کر دیا ہے پریترہ نماؤں اور ہزاروں کشمیریوں کو مستقل قید کر کے پارتی فوج کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے مگر مماری حکومت جنم میں پہل نہ کرنے پر بزید ہے امن کی خواہش ایک بہت زبردست کام ہے لیکن جب سامنے آر ایس ایس کی گنڈا حکومت موجود ہو جس کا ایک ہی مشن ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طور پر تباہ کر کے دوبارہ بھائیت میں زم کیا جائے تو ایسے میں امن کی خواہش کو سائیڈ پر رکھ دینا چاہیے اس لیے بہتر یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے زمینی حقائق کا ادراک کرتوئے پاکستان آرمی فورا ایکشن لے جبکہ حکومت اس معاملے میں بین الاقوامی دباؤ قبول نہ کرے کوئی عالمی برادری ہماری مدد کو نہیں آنے والی بے سور اتظار کرنے کی بجائے مقبوضہ کشمیر میں پرد کو ناپاک ازائیں پورے کرنے سے رکنے کے لیے ملٹری ایکشن لیا جائے دوستو یون کی سلامتی کاؤنزل سے لالی پاپ ملنے کے فوراں بعد ہمیں ملٹری اپشن پر غور کرنا چاہیے تھا کل کو جب بھارت ازائد کشمیر میں شرط کرے گا تو تب بھی ہمیں دفاعی جنگ لڑنی پڑے گی بھارت پھر اصل عالمی طاقتوں سے ہاتھ ملائی ہوئے ہیں عالمی طاقتیں ازائد کشمیر بھارت کو دلانے کا خواب دیکھ رہی ہیں دشمنوں والے کو خوش فہمی ہے کہ پھارتی فوج آزائد کشمیر اور گلگل مدستان پر قبضہ کرنے میں بہ آسانی کمیاب ہو جائے گی اس سام میں ہیں کہ تب ہی وہ مداخلت کریں گے اور پاکستان کو اتھیار ڈالنے پر آمادہ کر لیں گے اگر دیکھا جائے تو ایسے صورت میں دفاعی جنگ زیادہ نقصان دے ہوگی اور یہ جنگ آزائد کشمیر کے گلی کچھوں میں لڑنی پڑ سکتی ہے لہذا بینل اقوامی دباؤ سے نکلیں اور ملٹری ایکشن لیں یہ طریقہ آزائد کشمیر کو بچانے اور کمیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کیونکہ پھارت کو نہ تو یونائٹر نیشن رہو سکتی ہے نہ ہی اوائی سی میں اتنا دم خم ہے کہ وہ پھارت سے اپنی بات منوا سکتے کیونکہ پھارت کی سرپرستی اسرائیل اور امریکہ خود کر رہے ہیں اور اس میں اسرائیل اپنے اقائد کی وجہ سے پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے جبکہ امریکہ چائنا کو روکنے کے لیے پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے اور پھارت ان دونوں دجالی طاقتوں کے اس کام میں ایک بہت بڑا برا ہے اس لیے امریکہ بظاہر تو پاکستان کا ساتھ دیتے نظر آتا ہے لیکن اس نے پھارت کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وجوب مرضی چاہے کرے ابھی آپ دیکھ لینا ہے کہ ابھی تو پانی کا دولاک کیسک پانی کا ریلہ پاکستان میں داخل ہوا ہے لیکن سوچیں جب پاکستان میں پانی بھارت کی جنب سے اندہ تنچ چھوٹ دیا جائے گا تب ہماری آرمی کیا کرے گی آپ نے پہلے ہی دیکھا کہ کشمیر میں اس دفعہ ہونے والی بارشوں میں آپ کو پاکستان آرمی پہلے کی طرح نظر نہیں آئی کیونکہ اب پاکستان آرمی کی زرزہ ڈیپلائیمنٹ انڈیا پاکستان بادر پر ہو چکی ہے اور اگر ایسے میں بھارت اپنا پانی پاکستان میں چھوڑ دیتا ہے تو اسے جنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑنے والی کیونکہ اس حلاب کی صورت میں پاکستان آرمی کو مجبوراً اپنی عوام کو بچانے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا اس طرح بارڈر پر ڈیپلائیمنٹ بہت زیادہ کام ہو جائے گی جبکہ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف جمہو کشمیر میں یعنی مقبوضہ کشمیر میں دس لاکھ انڈیا آرمی موجود ہے اور بے پناہ آر ایس ایس کے دشتگرد گھنڈے بھی موجود ہیں اس لئے وزیر آزم عمران خان صاحب یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ دنیا کیا کہے گی فرض کریں اگر بھارت پلان اے پر عمل درامت کر کے خاموش ہو گیا اور آزاد کشمیر پر حملہ نہ کیا بلکہ پلان سی کے تیت مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جبری آزاد کشمیر کی طرف اجرت کے لیے دکیلنا شروع کر دیا اور مقبوضہ وادی میں ہندووں کو بسانا شروع کر دیا تو آپ آزاد کشمیر پر عملے کا انتظار کرتے رہ جائیں گے اور آدمی برادری کو توجہ دلاتے رہ جائیں گے اور بودی مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر لے گا الٹا پاکستان پر لاکھوں لوٹے پھنے کشمیری مہاجرین کا بوجھ ڈال دیا جائے گا اور ہم اس نئے مسئلے میں الچ کر مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی موڈل کی تیت عبادی کا تناسب بدلتا دیکھتے رہ جائیں گے لہذا ہماری خواہشے کی حکومت پاکستان اب جنگی بنیادوں پر جہرہانہ فیصلے کریں کیونکہ ہمارے پاس یہی چاند دفتیں ہیں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے دوستو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو اپنے کومیٹس کے ذریعے ہمیں بتائے گا کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی اور ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے اور ہماری ویڈیوز کو بھی شیئر کرتے رہیے